بی جے بھی سانساد اور وکیل سپرمنیم سوامی کے ایک بیان نے پھر سے سیاست کرما دی ہے انہوں نے پی ایم موڈی کے خلاف ساجش کا عروب لگایا دراصل ایرسل میکسس ماملے میں سپریم کورٹ سپرمنیم سوامی اور ایڈی افسر راجشور سنگھ کی یاجکہ پر سنوائی کر رہا ہے یاجکہ میں راجشور سنگھ پر آئے سیادک سمپتی کے جھوٹے عروب لگا کر یاج کو پرباوت کرنے کا عروب ہے اسی معاملے میں سپرمنیم سوامی نے اپنے آواز پر ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میں ایڈی ادھکاری کے بچاؤ میں تھا لیکن اے ایس جی وکرم جیت بینر جوی عدالت میں آئے اور میرے اور سرکار کے خلاف ان لڑنے لگے پی ایم موڈی کے خلاف ساجش چل رہی ہے انہوں نے ساجش کا خلاصہ آٹھ جولائی کو ممبائی میں ہونے والی صبح میں کرنے کا اعلان کیا ساتھ انہوں نے کانگرس پر نیشنل ہیرارڈ ماملے میں چھوٹے ججوں کو پرباوت کرنے کا بھی آروپ لگایا ایڈیشنل سالسٹر جنرل کوئی میں نے پہلے اس کو دیکھا نہیں کوئی بینر جی بہت اکل کا آدمی نہیں لگتا ہے مجھے آج کل ایسے ہی لوگ کا پوائنٹ ہو رہے ہیں اور اس نے کہا کہ ہم آئے ہیں سوامی کا پیٹیشن کو بھروت کرنے کے لیے اب مجھے آشچری ہوتا ہے کہ ہماری گورنٹ کی ایک انویسٹیگیٹر کی دیفنس میں میں کھڑا ہوں اور ہماری گورنمنٹ کا لائر گورنمنٹ کو ہی ویروت کر رہا ہے مجھے بھی ویروت کر رہا ہے تو اس سے میں آج کہنے چاہتا ہوں کہ آج نرنموڑی کے خلاف کوئی ساجیش چل رہی ہے اور اس شڑیانتر کو میں ویورن ابھی تیار کر رہا ہوں اور عام سبا ہے میری بمبائی میں آٹھ تاریخ کو جولائے میں اس سمیں میں پورا کھلاسہ کروں گا نرنموڑی نے کہا کہ جو ایمپیچمنٹ کا جو پرستاول آئی تھی کانگریس اس کا غدیش تھا کہ چھوٹے لیول کی ججز جو نیشنل ہیریلڈ کو دیکھ رہے ہیں ان کو پروائید کرنے کے لئے ان کو دھرانے کے لئے آپ کو بتا دیں کہ ایڈی کے ورشت ادھکاری ایئرسل میکسس ماملے کی جانچ کر رہے ہیں سوامی کی آجکہ کے مطابق اس ماملے میں سپریم کورٹ نے چھ مہینے میں جانچ پوری کرنے کی آدش دیئے اس ماملے میں پورا ویتتمنتری پی جیدمرم اور ان کے بیٹے کارتی جیدمرم رو پی